بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچوں کل کا جو ہمارا عنوان تھا کل کا جو ہمارا موضوع تھا وہ تھا ہبا خوزون چلیے یہاں سے شروع کرتے ہیں زون کی شائری اور ان کی میٹھی آواز کی شہرت دور دور تک فیل گئی لوگ ان کی تعریف کرتے تھے لیکن گھر کے لوگ انہیں تکلیب دیتے تھے ان کی شائری اب بھی کشمیر میں مقبول ہے عورتیں عام طور پر ان کے کہے ہوئے گیت گاتی ہیں شادی کی محفلوں میں ان کا کلام گایا جاتا ہے کشمیری تہذیب اور عدب میں حبا خاتون کو اہم مقام حاصل ہے ان کی شائری دکھ اور درد سے بری ہوئی ہے اس زمانے میں ایک بلند پایا صوفی حضرت خواجہ محسود تھے وہ بھی پانپور میں رہتے تھے اکثر لوگ ان کے پاس جاتے تھے دکھی زون بھی ان کے پاس جاتی تھی خواجہ محسود کو باتوں باتوں میں معلوم ہوا کہ وہ شہر کہتی ہیں وہ بہت خوش ہوئے انہوں نے ان کو حبا خاتون نام دیا اب وہ اسی نام سے مشہور ہو گئیں شہزادہ یوسف چک نے حبا خاتون کی شہرت سنی ایک دن وہ پانپور کے علاقے کی سیر کر رہے تھے کہ کسی کے گانے کی آواز سنائی دی آواز اس قدر میٹی تھی کہ ان کے قدم رک گئے وہ زون پر فریبتہ ہو گئے کچھ وقت کے بعد یوسف شہ نے حبا خاتون کے ساتھ شادی کر لی اور اس طرح وہ کشمیر کے ملکہ بنی ملکہ کی حیثیت سے انہوں نے کشمیری شاعری اور موسیقی کے فن کو ترقی دی حبا خاتون کو رعایہ سے بڑی حمدادی تھی وہ یوسف شہ چک کو رعایہ کے کاموں میں دلچسپی لینے کا مشورہ دیا گاتی کشمیریوں نے ایسی حمدرد ملکہ کو اس کے بعد دیکھا ان کی شاعری اب بھی کشمیر میں مقبول ہے جب یوسف شہ چک کو مغل بادشاہ اکبر نے قید کیا تو حبا خاتون مسئبت میں پڑ گئی انہیں شوہر کی جدائی کا بڑا دکھ تھا اور رعایہ کی بدحالی سے بھی وہ پریشان تھیں انہوں نے اپنا سارا گم اپنے شہروں میں بیان کیا ان کے درد بری شہر آج بھی کشمیریوں کی زبان پر ہیں لوگوں کا خیال ہے کہ ملکہ حبا خاتون پاندھ ریٹھن میں مسجد حبا خاتون کے قریب دفن ہیں پیارے بچو زون کی شاعری جو ہے یعنی کہ حبا خاتون کی شاعری جو ہے ان کی میٹھی آواز کی شہرت سے وہ دور دور تک فیل گئی لوگ ان کی تعریف کرتے رہے اور عورتیں جو ہیں عام طور پر وہ ان کے کہے ہوئے گیت گاتے ہیں شادی کی محفلوں میں ان کا کلام گیا جاتا ہے پیارے بچو کشمیری تہذیب اور عدب میں حبا خاتون کو اہم مقام حاصل ہے ان کی شاعری دکھ و دد سے بری ہوئی ہے پیارے بچو وہ پانپور میں رہتے تھے اس زمانے میں ایک بلند پایا صوفی حضرت خواجہ مسعود تھے وہ ان کے پاس جایا کرتی تھی دکھی زون ان کے پاس جایا کرتی تھی خواجہ مسعود جو ہیں وہ ان کو باتوں باتوں میں یہ معلوم ہوا کہ وہ شاعر کہتی ہیں وہ بہت خوش ہوئے انہوں نے ان کو اسی وجہ سے حبا خاتون نام دیا اب وہ اسی نام سے مشہور ہو گئی پھر کیا ہوا شہزادہ یوسف چک نے حبا خاتون کے شہرت سنی تو ایک دن کیا ہوا پانپور کے علاقے کی سیر کر رہے تھے یوسف شاہ تو کسی کے گانے کی آواز سنائی دی آواز اس قدر میٹھی تھی کہ ان کے قدم رک گئے وہ زون پر فریفتہ ہو گئے یعنی کہ حبا خاتون پر فریفتہ ہو گئے تو پھر کچھ دیر کے بعد انہوں نے حبا خاتون سے شادی کر لی ملکہ کی حیثیت سے انہوں نے کشمیری شاعری اور موسیقوں کو موسیقی کے فن کو ترکی دی حبا خاتون رعایہ سے بڑی حمدرد دی گاتی تھی وہ یوسف شاہ چک کو رعایہ کی کاموں میں دلچسپی لینے کا مشورہ دیا کرتی کشمیری نے ایسی حمدرد ملکہ کو اس کے بعد نہیں دیکھا اس کی شاعریہ اب بھی کشمیر میں مقبول ہے پیارے بچوں حبا خاتون نے بہت ساری مصیبتیں دیکھی ہیں بہت ساری پریشانیاں دیکھی ہیں جب یوسف شاہ چک کو مغل بادشاہ اکبر نے قید کیا تو فیٹ حبا خاتون مصیبت میں پڑ گئی انہیں شوہر کی جدائی کا بڑا دکھ تھا اس نے اپنا سارا گم اپنی شہروں میں بیان کیا ان کے درد بری شہر آج بھی کشمیریوں کی زبان پر ہیں چلیے اب دیکھتے ہیں پیارے بچوں یہاں پہ الفاظ معنی ہیں انپڑ کے معنی ہیں جس نے پڑا نہ ہو جاہل کے معنی ہیں بے علم اداس معنی گم گین بلند پایا معنی بلند درجہ یعنی بلند رتبہ مقبول کے معنی ہیں پسندیدہ یا پیارا بدحالی کے معنی ہیں خراب حالت یا بری حالت سوچیے اور بتائیے سوال نمبر ون حبا خاتون کا اصلی نام کیا تھا پیارے بچوں آپ نے اس لسن میں پڑا اس موضوع میں آپ نے پڑا کہ حبا خاتون کا اصلی نام زون تھا حبا خاتون کا اصلی نام کیا تھا پیارے بچوں حبا خاتون کا اصلی نام زون تھا حبا خاتون کہاں پیدا ہوئیں پیارے بچوں حبا خاتون چندہار پامپور میں پیدا ہوئی حبا خاتون کے باب کا کیا نام تھا آپ نے پڑھا حبا خاتون کے باب کا نام عبدیر اتھر تھا حبا خاتون کے باب کا نام عبدیر اتھر تھا زون کو حبا خاتون نام کس نے دیا پیارے بچوں یہ ہم پر لکھا ہوا ہے حضرت خواجہ مسود حضرت خواجہ مسود نے زون کو حبا خاتون نام دیا حبا خاتون کشمیر کی ملکہ کیسے بنی کیونکہ یوسف شاہ نے حبا خاتون کے ساتھ شادی کر لی اور اسی طرح وہ کشمیر کی ملکہ بنی حبا خاتون کشمیر کی ملکہ کیسے بنی اس کا جواب ہے کیونکہ یوسف شاہ نے حبا خاتون کے ساتھ شادی کر لی اور اس طرح وہ کشمیر کی ملکہ بنی حبا خاتون کیوں مقبول ہوئی شاعری کے وجہ سے ہوا قادم مقبول ہوئے پیارے بچوں بس اتنا کافی ہے آج کے لیے